جناب ناصر پاشا صحاب حملی بھارت السلام علیکم آپ کے یاد فرمنے کا شکریہ آپ کا سوال موصل ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کیا اہل حدیث کا زبیہ جائز دیکھئے عرف عام میں جنہیں آج کل اہل حدیث کہا جاتا ہے جو امام عاظم ابو حنیفہ پر تبرہ کرتے ہیں چاروں اماموں پر تبرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانتے ان کا امام جو اسمائل دہلوی ہے ہندوستان میں جس نے پہلا بویا نبی کریم علیہ السلام اور انبیاء کی شان میں گستافی کی اور اس نے اپنی کتاب لکھی تقویت العیمان سارے اہل حدیث سے اپنا امام مانتے تو اہل حدیث حضرات اپنے گمراہی کی وجہ سے جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت ان سے سخت نفرت کرتے ہیں اور وہ ہمیں گمراہ بے دین و بلکہ مشرک تک کہتے ہیں اس لئے ہمیں ان کے ہاتھ کا زبیہ نہیں کھانا چاہیے